اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے ایک بہت مزیدار ویڈیو لے کر آئے ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاکستان شوبیس انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ادھکاروں کی ریل لائف پارٹنرز کے بارے میں بتانے لگی ہوں نمبر ون پہ آتے ہیں ہیبا بخاری اور اریز احمد ادھکارہ ہیبا بخاری پاکستان شوبیس انڈسٹری کی مقبول ادھکارہ بن چکی ہیں ان کی شادی ان کے ساتھی ادھکار اریز احمد سے 2022 کے شروع میں ہوئی یہ دونوں ادھکار ایک ساتھ کام کرتے رہے ہیں یہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھی میریڈ لائف گزار رہے ہیں ان کو آن سکرین اور آف سکرین دونوں ہی طرح بہت لوگ پسند کرتے ہیں ان کے بہت زیادہ فین فالنگ ہیں اور یہ آج کل بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں ان دونوں نے ایک ساتھ بہت سے پروژیکٹس میں کام کیا ہے اور انڈرسٹیننگ ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا نمبر دو پر آتے ہیں آئیزہ خان اور دانش تیمور آئیزہ خان پاکستان شوبیس انڈریسٹری کا ایک کامیاب نام ہے ان کی شادی 2014 میں ان کے ساتھی کامیاب ادھکار دانش تیمور سے ہوئی تھی ان کی شادی بھی لیو میریج تھی ان دونوں کی جوڑی آن سکرین کے لیو آف سکرین بھی بہت پسند کی جاتی ہے ان دونوں کے دو بچے بھی ہیں جن کے نام رائیان تیمور اور ہورین تیمور ہے ادھکارہ آئیزہ خان اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ تر ٹائم گزارنا پسند کرتی ہے ان کی خوبصورت سی فیملی کی تصویر ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہی ہیں نمبر تین پر آتی ہیں سارا خان اور فلک شبیر سارا خان پاکستان شوبیس انڈریسٹری کا ایک ایسا نام ہے جو کسی تعرف کا متاج نہیں سارا خان 2020 میں شادی کے بندن میں بند گئی تھی ان کی شادی کی اچانک خبر نے سب کو حیران کر دیا تھا ان کی شادی پاکستانی سنگر پلس رائٹر فلک شبیر سے ہوئی تھی سارا اور فلک ایک خوشکوار زندگی گزار رہے ہیں یہ دونوں اکثر اوقات اپنا پیار کا اظہار کرتے ہوئے بھی سوشل میڈیا پر نظر آتے رہتے ہیں اللہ نے سارا اور فلک کو ایک پیاری سی رحمت سے بھی نوازا ہے جس کا نام انہوں نے آریانہ فلک رکھا ہے نمبر چار پر آتے ہیں ایمن خان اور منیب بٹ ایمن خان کی شادی ساتھی کامیاب ادکار منیب بٹ سے ہوئی ان کی شادی بھی کامیاب محبت کی مثال ہے ان کو اپنے فینس کے طرح سے بہت سا پیار ملتا ہے ان کے فینس ایمن خان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اللہ نے ان کو بہت پیاری رحمت جس کا نام عمل منیب ہے اسے نوازا ہے نمبر پانچ پر آتے ہیں آتیف اسلم اور سارا بھروانہ پاکستانی سنگر، ڈائریکٹر، کمپوزر اور ایکٹر آتیف اسلم کی شادی دوزہ تیرہ میں سارا بھروانہ سے ہوئی ان کی بیوی کا تعلق شو بیس انڈرسٹری سے نہیں ہے ان کی جوڑی ایک ساتھ بہت کمال لگتی ہے ان کے فینس کو ان کی جوڑی بہت پسند ہے ان کی حال ہی میں ایک بیٹی ہوئی ہے اور ان کے پہلے بھی دو بیٹے ہیں ان کے خوبصورت سے فیملی کی تصویر ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں نمبر 6 پر آتے ہیں احسن خان اور فاطمہ خان احسن خان پاکستان شو بیس انڈرسٹری کے معروف عدقار ہیں انہوں نے اپنی دوست فاطمہ خان سے شادی کی ان کی بیوی شو بیس انڈرسٹری سے تعلق نہیں رکھتی احسن خان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری شینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نمبر 7 پر آتی ہے ادھکارہ اکرہ عزیز اور یاسر حسین ادھکارہ اکرہ عزیز اور یاسر حسین کی شادی دوزر بیس میں ہوئی دوزر اٹھارہ میں یاسر نکرا کو ایک آوارڈ میں پروپوس کیا ان دونوں کی جوڑی مثالی ہے دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے بیٹے کا نام کبیر حسین ہے اور یہ دونوں دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں نمبر 8 پر آتا ہے سبور علی اور علی انساری یہ ایک اور جوڑی ہے جن کی شادی دوزر بیس کے شروع میں ہوئی ادھکارہ سبور علی اور ادھکار علی انساری کی منگنی دوزر اکیس میں خاندان والوں کی موجودگی میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی ان کی شادی شوبیس انڈریسٹری کے بڑے ادھکاروں نے شرکت کی ان دونوں کی کمیسٹری آن سکرین نہیں بلکہ آف سکرین بھی فینس کے طور سے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں نمبر 9 پر آتا ہے زارہ نور عباس اور اسسر صدیقی یہ دونوں بھی پاکستانی انڈریسٹری کے کامیاب اور مشہور ادھکار ہیں انہوں نے دوزر سترہ میں ساتھی ادھکار اسسر صدیقی سے شادی کی اسسر صدیقی ادنان صدیقی کے بھانجے بھی ہیں ان دونوں ادھکاراؤں کو آن سکرین بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ دونوں دوستے کے ساتھ بہت زیادہ خوش بھی ہیں نمبر 10 پر آتے ہیں مومل شیخ اور نادر خان مومل شیخ چاویز شیخ کی بیٹی ہیں جن کی شادی نادر خان کے ساتھ ہوئی ان کے حزبر شو بیس انڈریسٹری سے نہیں ہے ادھکارا مومل شیخ دو بچوں کی ماں ہیں یہ دونوں اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنے خوبصورت تصاویر شیئر کرتے رہتے ہیں